بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اردو جماعت نہ ہم نظم نمبر دو نات کے باقی تمام اشار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے شیر نمبر پانچ ملاحظہ کیجئے تیری راہ میں خاک ہو جاؤں مر کر یہی میری حرمت یہی آبرو ہے مشکل الفاظ کی معنی راہ راستہ خاک مٹی حرمت عزت اور آبرو کا معنی بھی عزت ہے اس شیر کا مفہوم کچھ اس طرح ہوگا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری عزت اور تکریم اسی میں ہے کہ میں فنا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کی دھول بن جاؤں مٹی بن جاؤں تشریح طلب نکات پہلا نکتہ جس کی ہم تشریح کریں گے کہ شاعر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور پھر ہم دیکھیں گے کہ شاعر کس چیز میں اپنی عزت اور حرمت تلاش کرتے ہیں عزیز طلبہ جیسا کہ گدشتہ اشار میں بتایا جا چکا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اسے اس کا چہرہ اس کا عقس اس کا جلوہ اس کا ظہور ہر طرف دکھائی دیتا ہے اس کی خواہش رہتی ہے کہ میں جس سے محبت کرتا ہوں میں میرا جینا اور مرنا اسی کی خاطر ہو اسی کے لیے ہو اور اسی کے ساتھ ہو اور ایک حدیث مبارکہ آپ کو بتائی گئی تھی اس کا مفہوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر انسان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا تو قیامت کے دن اس کا حشر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوگا تو اسی لیے شاعر اپنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کا حشر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تاکہ ان کی بخشش کا ذریعہ بن جائے دوسرا نکتہ جس کی ہم تشریح کریں گے شاعر کی عزت و حرمت تو آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ ایک سچے عاشق کی اور ایک سچے محب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے لیے وہ جان بھی قربان کر دے لہٰذا یہاں شاعر اس بات کی خواہش کر رہے ہیں کہ اے کاش میری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جان قربان ہو جائے میں ان کے بتائے ہوئے راستے میں مر کر خاک ہو جاؤں اسی سے میری اسی میں میری عزت ہے اور لوگ رہتی دنیا تک قیامت تک مجھے یاد کریں گے کہ ایک نبی کا دیوانہ اور ایک نبی کا عاشق تھا جو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی باتیں ہی نہیں کرتا تھا بلکہ اس نے اپنی جان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر قربان کر دی یوں میں اپنی جان دے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی سچی محبت کا اظہار کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا ایک اور شاعر نے اپنی اکنات میں اس خواہش کے طرف اشارہ کیا کہ ریت کے ذروں میں اللہ بدل دیتا مجھے پھر مجھے راہ محمد میں بیچھایا جاتا کہ اکاش میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایا جاتا اور اللہ تعالی مجھے ریت کے ذروں میں بدل دیتے اور پھر مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بیچھایا جاتا تاکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سے گزر کے جاتے اور میں اسی بہانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کا بوسا کر لیتا شیر نمبر چھے یہاں ہے ظہور اور وہاں نور تیرا مقام بھی تو لا مقام بھی تو ہے یہاں دنیا میں وہاں آخرت میں مقام جس جگہ کا تعین ہو سکے یعنی دنیا لا مقام جس جگہ کا تعین نہ ہو سکے یعنی ایسی جگہ جو دنیا میں نہیں ہے اور انسان کا وہاں پہنچنا محال ہے ناممکن ہے اس شیر کا مفہوم ملاحظہ کیجئے کہ وہ مقامات جن کا تعین ہو سکتا ہے وہاں بھی اور وہ مقامات جن کا ہم تعین نہیں کر سکتے جسے ہم لا مقام کے طور پر جانتے ہیں ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پھیلا ہوا ہے عزیز طلبہ تشریح طلب نکات ملاحظہ کیجئے نمبر ایک مقام بھی تو یعنی مکان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی سے کیا مراد ہے اور نمبر دو لا مقام بھی تو عزیز طلبہ سورة الفاتحہ آپ پڑھتے ہیں اس کی پہلی آیت مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے تو یہاں پر اللہ تعالی نے دو جہانوں کا ذکر نہیں کیا العالمین نہیں کہا کہ دو جہانوں کا پالنے والا بلکہ العالمین کہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس دنیا کے علاوہ بھی اور کئی جہان ہیں جن کا انسان کو ادراک نہیں ہے جن کے بارے میں انسان ابھی نہیں جانتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے لئے بھی رحمت ہیں اور ان دنیاوں کے لئے بھی رحمت ہیں ان جہانوں کے لئے بھی رحمت ہیں جو انسان کی اکل سے ابھی بہت آگے ہیں اسی لئے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اس کا ہم آگے ذکر کریں گے مقام بھی تو لا مقام بھی تو ہے تو مقام سے کیا مراد ہے کہ اس دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے موجود ہیں جیسے ہم پہلے ایک شیر میں اس کی تشریح کر چکے ہیں اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی یہ کائنات سجائی گئی لہذا جس طرف بھی نظر دڑائی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ موجود ہے یعنی ہر چیز یہ گواہی دے گی کہ اس کی پیدائش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوئی لہذا دنیا کی ہر ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور موجود ہے لا مقام بھی تو تو اس کا ہم ذکر کر چکے ہیں کہ وہ مقانات وہ جگہیں مقان کا مطلب ہے جگہ وہ جگہیں جو ابھی تک انسان نے ایکسپلور بھی نہیں کی ابھی تک انسان کی اکل میں بھی نہیں آئی وہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان مقامات پر بھی ظہور اور نور موجود ہے جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا كَئِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گیا بلکہ تمام جہانوں کے لئے جیسا کہ مولانا زفر علیہ خان کا شیر ہے جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کا شناسہ تم ہی تو ہو شناسہ جاننے والا تو آپ جانتے ہیں کہ واقعہ میعراج پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک مقام پر صدرت المنتحہ پر حضرت جبریل نے بھی کہہ دیا تھا کہ اس سے آگے مجھے بھی جانے کی اجازت نہیں ہے تو اس سے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اس مقام کی کیا حقیقتیں ہیں فرشتوں کو بھی نہیں معلوم تو انسان کو کیسے معلوم ہوگا تو ایسی جگہوں کو ہم لا مقام کہہ کر پکارتے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس لا مقام کے اندر بھی آپ کا نور اور آپ کا ظہور موجود ہے ایسی جگہ جہاں جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے اس کی حقیقتوں کا شناسہ اس کی حقیقتوں کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی ہے یوں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے تمام رازوں سے بھی واقف ہیں اور اس دنیا میں ان کا ظہور اور نور موجود ہے اور اس دنیا کی جو انسان کی حقیقت سے انسان کے عقل سے آگے ہیں اس کی حقیقتوں کے راز بھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں اور آپ کا نور اور آپ کا ظہور وہاں بھی موجود ہے جو بے داغ لالا جو بے خار گل ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے بے داغ داغ سے پاک لالا سرخ پھول بے خار کانٹوں سے پاک اور گل اس کا مطلب ہے پھول مفہوم کچھ اس طرح ہوگا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا پھول ہیں جس میں نہ کوئی داغ ہے اور نہ ہی کوئی کانٹا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہر طرح کی خامی اور کمی سے پاک ہے تشریح طلب نکات ملاحظہ کیجئے بے داغ لالا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا پھول ہیں جس میں کوئی داغ نہیں یعنی مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا ہے یعنی آپ میں کوئی عیب نہیں آپ میں کوئی آپ گناہوں سے پاک ہیں تو داغ سے مراد یہاں پر گناہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں معصوم ہیں اور دوسرا یہاں پر نکتہ جس کی ہم تشریح کریں گے کہ آپ بے خار گل ہیں یعنی آپ ایک ایسا پھول ہیں جس کے ساتھ کوئی کانٹا نہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پھول ہی پھول ہے پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں پھول جہاں خوشبو دیتا ہے تو اس کے کانٹے تکلیف بھی دیتے ہیں لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا پھول ہیں جو صرف خوشبو دیتا ہے لیکن کسی کو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف نہیں دی پہلا نکتہ بے داغ لالہ تو اس کا مطلب کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گناہ کا سرزد ہونا اگر کوئی یہ سوچے گا بھی تو اس کا ایمان خطرے میں ہے تو اس لیے ایک شاعر اپنی ایک نات مبارکہ میں کیا کہتے ہیں نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے گناہوں اور کمیوں سے پاک ہیں اور دوسرا بے خار گل ہیں یعنی سراپا رحمت ہی رحمت ہیں اگر کسی پھول کو ہم توڑتے ہیں تو اکثر و بیشتر اس کا کانٹا ہمیں تکلیف دے دیتا ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا پھول ہیں کہ بہت سے لوگوں نے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی دعا ہی دی ان کے خلاف بددعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے ایک واقعہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ کفار نے ایک بھاری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر رکھ دی جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھ نہیں پائے اور وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر رکھی تھی وہ ناپاک بھی تھی تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم ہوا وہ آئیں انہوں نے اس گندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر سے ہٹایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت روئی اپنے والد کی یہ حالت دیکھ کر بہت روئی اور فرمایا کہ آپ ان کفار کے لیے بدعا کریں تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لعنت یا بدعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کڑے امتحان میں اس بہت مشکل موقع پر بھی صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور اپنے مخالفوں کے لیے بھی بدعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے تو یہاں بے داغ لالہ اور بے خار گل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو ایسی امدہ صفات بیان کی گئی ہیں کہ بے داغ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے داغ ہیں گناہوں سے پاک ہیں اور بے خار سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کبھی کوئی چوبنے والے الفاظ ادا نہیں ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچی عزیز طلبہ اس لیکچر میں ہم نے نظم نات کے آخری تین اشار کی تشریح پڑی اگلے لیکچر میں ہم نظم نمبر تین برسات کی بہاریں اس کے اشار کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے تب تب کے لیے اللہ حافظ